یا خود پرائے اسم علی علقے کے قدیم حیدر آباد کی عیدگاہ اسے مادنہ پیٹ عیدگاہ کے نام سے مشہور ہے جو حیدر آباد کی پہلی عیدگاہ ہے یہاں پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اچانک ایڈیا کارپیٹر کو ہمارے ملجیس احباب کو لے کے دورہ کرنے آیا ہمیں انشاءاللہ آئندہ سال رمضان کی عید سے پہلے بلکہ یہ عید کے بعد ہی کچھ کاروائی شروع کریں گے کیونکہ عیدگاہ کی حالت بہت خراب ہے اور کوئی مکمہ اس کے توجہ نہیں رہتا کیونکہ میں سنا کے تین چار سال سے پیریٹیج والے کام کو رکھا کے رکھیں آثار خجیمہ والے کہ ہم اس کی داغ دوزی کریں گے اور جہاں پی ایسے تاریخی مقامات ہیں آثار خجیمہ کی جانت سے جب تک کہ ان کے پاس نمائن دی نہیں کی گئے انہوں کا حرکت میں نہیں آتے خدا نہ خاصتہ اگر عمارت منظم ہوگی تو خراب بات ہے اس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ بھی مرکزی حکومت کی برحال ہم معاینہ کریں انترامات کی عید کے لئے کر رہے ہیں پہلے مرکز یہاں پہ مسلیوں کو پانی سے محفوظ رہنے کے شیر بھی دالا گیا یہ شیر بھی نہ کافی ہے یہ کیا کہ سندرنی حصے میں کمپلیٹ شیر رہنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر بارش نہ ہو تو مسلیوں کو اور زیادہ سوالت رہیں گے لیکن شیٹ کے ذریعے تھوڑے بٹن سے لیا پانی سے بھگنے سے محفوظ رہیں گے باہر سڑکوں کے لئے سفے بنتی ہے وہاں پہ یہ انترامات ہے حضبی روایت یہاں کے انترامات جاری ہے ہمارے ایریا کارپورٹر موضر ڈاکٹر نسین ہے ڈاکٹر سامینہ صاحب آجو تو عوضہ داروں کو توجہ دلائے میں انترامات جار رہے ہیں آپ دیکھ اس کی مستقل طرفی اس کی فروق کے لئے اس کی حفاظت کے لئے عمارت کے اور اس اطلاف اکناپ کی حصاربندی یہ تمام چیزوں کا جو منٹرنس ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ رمضان کی اس سے پہلے اس کو پورا اور کچھ صورت بنا جائے گا بہترین انداز میں اس کی نگداد چھو گی میں امید کرتا ہوں کہ تمام میکیم انداز بشمول وغبور اس پہ توجہ دے کہ یہاں کی انسامات کو بہتر سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ ابھی سنا کے نماز ایدر سوہا یہاں پر کانے نو بجے ہوتی ہے نو بجے ہوتی ہے نو بجے مادانہ پٹی ایدگاہ میں نماز ہوگی اور یہاں کے خطیب اور محمد مولانا یسو محمد دن صاحب محمد کے رئیے پتوا دیں گے انشاءاللہ میں اس میں شکریت کروں گا یہاں کی انسامات کو بہتر بنا شکریت کریں گے